موسیقی 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 ہمارے دادا دادی رہتے تھے تو اس ٹائم پہ ہمیں ہٹاتے ہیں آج ہمارے دادی زیادہ ختم ہو گئے ہمارے ماہوں کو نے اپنی لیوری مزدوری کر کے گھر بنایا ہے ایک چھت بنائی کے میرے جوان بچے ہو گئے ہیں جوان بچے ہو کے میری جوان جوان بچے کہاں جائیں گی تو ہمارے لیے ایک چھت بنائی ایک آشیانہ بنایا ہے اب آپ لوگ جب ہمارے گھر پہ لنکتر بغیرہ آشیانہ جب بنا رہے تھے تب آپ ہی کے لوگ آتے تھے وہاں تب بھی تو ہمیں ہٹا سکتے تھے تب ہم سے رسوط لیتے تھے کبھی پچاس ہزار کبھی دس ہزار اس ٹائم پہ بھی ہمیں ہٹایا جا سکتا تھا پر آپ لوگ رسوط کھاتے رہے تب بھی ہمیں نہیں ہٹایا اب کیوں ہمیں ہٹانے کی مانگے ہو رہی ہیں اب ان کو ہٹاو جو لڑکیوں کے ریپ بغیرہ کر رہے ہیں جو کھنل ماں پیا ہے ان کو ہٹاو جو لڑکیوں کا ریپ کر گئی جندہ کاٹ کے جنگلوں میں ڈالیں ہم نے تو پھر بھی وہاں بشیکت ہے سب کچھ ہے ہم نے اچھا گاؤں بنا دیا اگر آپ ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتے تو ہماری خوشیاں تو مچھینو جو آپ ہماری خوشیاں چھینے کم سے کم اسکول چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں روڈوں میں اتنے کٹھے ہیں دبا دب وہاں ڈمپھر چلے ہیں کھانل مافی ہوگے کہنے پاس تم ہمارا اشیانہ ہو جان رہے ہو تو کل کل آگے دن کو تمہارا اشیانہ بھگوان ہو جان رہے گا بھگوان سے بڑکے خوش نہیں ہے اگر گریب ہوگی تم بدوان ہوگے تو تمہاری پیڑی پر پیڑی پانچ ہو جائے گی دیکھتے رہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اپنے اشیانے کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہو گئے ساتھی ہم سرکار سے امید کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی اس سے امید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سرکار ہے ہم سے امید لگائے بیٹھتی ہے کہ جب انہیں بوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتی ہے اور ہم ان کے جنجنے میں آ کر ان کے چال میں بھر جاتے ہیں لیکن یہ ہم نہیں سمتھا تھے کہ آخر ان کی چال کیا ہے ان کے سے بھی یہی چالے ہوتی ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جنجنے پکرواتے ہیں اور جھوٹے ہوادے کرتے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں گردی مل جاتی ہے اس کے بعد انہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ گاؤں میں بھی ایک گریب جنتہ رہتی ہے ان کو صرف پوچھوپتی ورگ دکھائی دیتا ہے ان کا جو بیوپاہ دن پہ دن بڑانہ دکھائی دیتا ہے سادھیوں جو ہماری دھانی سرکار ہے جو ہماری بودی سرکار ہے وہ ہمیشہ سے جنتہ برودی رہی ہے وہ گریب جنتہ کی برودی رہی ہے اس نے ہمیشہ جو گریب جنتہ ہے اس کو کچھلا ہے اس کے اشیانوں کو توڑا ہے صرف یہی پچھنے کی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں پورے بھارتورس میں جگہ جگہ ان کے گریبوں کے اشیانے اچھارے جا رہی ہے چاہے مانیپور سے لے کر ایوگیا سے لے کر حلدوانی سے لے کر پورے دیس میں جہاں جہاں اگر ہم نچر دوڑایاں اور دیکھیں تو کہاں پر گریب جنتہ سرکشت ہے آج ہم کہتے ہیں کہ جو مودید میں جو ہماری بھانی سرکار ہے جو گھوٹوں کے تائم پر ہمارے پاس آتی ہے اور وعدے کرتی ہے لیکن کیا ہم مانتے ہیں وہ اپنے وعدے پر کھری اترتی ہے ساتھیوں ہمیشہ سے جھوٹے وعدے کرنے والی سرکار کو ہم پھر دوبارہ سے پنہ سطح پر بٹھا دیتے ہیں یہ سب سے بڑی کمجوری ہماری ہے اور آج بھی آگے بھی اگر وہ سرکار دوبارہ ہمارے بیچ میں بوٹ مانے آئے گی تو ہم ان کے جھنجنے پر آ کر پھر انہیں بوٹ دیکھ کر سطح پر بٹھا دیں گے لیکن اس سوئے ہمیں اپنے اشیانے بچانے کی نہیں ہوتی اس لیے آج پھنا ہمارے پاس ایک وقت ہے کہ ہم ایک جھنج ہو کر اس اشیانے کو اپنے اشیانے کو بچانے کے لیے اس موڈی سرکار اور یہ بھانی سرکار کو ایک بڑی چنوٹی دیں آج ہم اتنی مانترہ میں اتنے بارس میں یہاں پر آئے ہیں لیکن آگے ان کو ایک ایسی چنوٹی دیں کہ ہم ہجاروں ہجاروں کی سنکھیاں پر یہاں پر آئے ہیں ہمیں اپنے دھروں سے ہر دھر سے بچے کو نکال کر یہاں پر آنا پڑے گا کیونکہ ساتھیوں جب سر پر تلوال لٹکے ہوتی ہیں اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارا کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت سو بہت کیا کریں گے ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے ہمارے اوپر گولیاں برسائیں گے ڈنڈے برسائیں گے ساتھیوں ہم یہاں پر ساسن پر ساسن کہہ دینا چاہتے ہیں ہم ان کی گولیاں اور ڈنڈے سے ڈنڈے والے نہیں ہیں یہ پیٹیاک سے ہمارے اتراخن کی ہمارے بھارتوں سے کی مہلاؤں نے جو ہمارے پوروج مہلائے ہیں انہوں نے اپنے بلیدان دے کر ساپت کر دیا اور ہم انہیں کی خون ہے کہ ہمارے اندر وہیں خون بچتا ہے ہم چاہتے ہیں ہم ڈنڈے کھائیں گولیاں کھائیں لیکن اپنے اشیانوں کو چھوڑ کرنا جائے کیونکہ ساتھیوں ایک بار ہم نے گھٹنے ٹیک دیا تو سمدھو ہم جندگی بار ہمارے بچے ہمارے جو بھی ہمارے آنے والے پیڑی ہے وہ ہماری گھٹنے ٹیک ترے گی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ہم آگے بڑھائیں اور کسی بھی حد کا کس لڑائی کو آگے بڑھائیں صرف میں دو نارے لگاؤں گی انقلاب جندگ بار انقلاب جندگ بار پھول نہیں جنگاری ہے پھول نہیں جنگاری ہے اس سرکار سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب ہمارے آدھارکار لبن رہے تھے ہمارا پیچھان پدر بلنا تھا ہماری بوٹر لیسٹ بنائی جاری تھی ہمیں پانی دیا جارہا تھا بجلی دیا جاری تھی اس ٹیمپے کیا یہ سرکار سو رکھی تھی اس ٹیمپے سرکار کو دیکھنی رہا تھا کہ یہ گیر کانون ہے یہ اتیکرمن لوگ ہیں انہیں نہیں دیا جائے اس ٹیمپے تو یہ سرکار نے سک چیز ہمیں دیا پانی بھی دیا لائٹ بھی دی ہیں آدھارکار لبن رہے ہیں یہاں تک ہماری بوٹر لیسٹ بھی بنائی ہیں اب بوٹر کے ٹیمپے ہر کوئی چاہے وہ موڈی سرکار ہو دھامی سرکار ہو وہ آکے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں کہ تم ہماری ماں بہنے ہو تمہاری سرکشہ ہماری سرکشہ ہیں کہاں گئے وہ سرکار کہاں گئے وہ جو سرکار جو سرکشہ کے وعدے کرتے تھے بس کیا ان کے وعدے یہاں تک تھے بوٹر تک کل پندرہ گزت ہے جہاں دیس اجاد ہوا تھا انگریجوں سے تو دیس اجاد ہو گیا ہے یہ سرکار کی گولامی سرکار سے کیا ہم لوگ اجاد ہوئے ہیں کہ یہ چندہ اجاد ہوئی ہے سرکار سے نہیں ہوئی ہے جب تک ہم سنگھر سے نہ کریں تب تک ہم اجاد نہیں ہوئیں گے دیس کو اجاد کرنے کے لئے ہمارے دیس کے نوجوان خانسی پہ چڑے تھے اور ہمیں خود کا اجاد کرنے کے لئے اگر اپنا خون بہانا پڑے تو تیار رہو پیچھے مت ہٹو دنیا دیا جائے ہمیں اسی کے ساتھ اور ملونی نے بادہ کیا تھا جیتنے سے پہلے کہ پن گرام کو کسی کو بھی آج نہیں آنے دوں گا یہ میرا پورا بادہ ہے اور آج ہماری ماں بہنے ان کے تو سب اندر رہ رہے ہیں آج ہماری ماں بہنے سڑکوں پہ بھیگتے ہوئے چلی آ رہی ہیں آج کتنی بڑی بارش تھی میڈیا کے بات ہم سے کہنا جاتا ہوں ہماری ماں بہنے تین کلومیٹر سے سڑک پہ پیدا چل کے آئیں کہ یہ دن ہمارے لئے دیکھنے کو تھے اسی لئے کہ ہم نے بورٹ دیئے تھے ٹھیک ہے نیسے لئے کہ ہمارے گریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اتیاچار نہیں ہونا چاہیے ہمارے گریب لوگوں کا گھروں جانا جا رہا ہے اب یہ ایک ہماری ماتب بولنے تھی کہ ہم پاس جاتے ہیں تو بیدھائی جی کہتے ہیں اپنا اپنا دیکھو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہم نے کیا آپ کو اسی لئے جتایا تھا کہ آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ اپنا اپنا دیکھو اور ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں ووٹ مانگنے تبھی آئے تھے بلکل سرم کریں بیدھائی جی میں آپ کہتا ہوں سرم کریں ہماری جنتہ کے ساتھ آپ کی چھتر کی جنتہ کے ساتھ جب ان کا گھر اجڑڑا ہے ان کا آسی آنے اجڑڑا ہے آپ اپنے آفیس میں ہاتھ دھر کے در بیٹھیں ہمارے سانسا صاحب آفیس میں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں بلکل غلط ہے نند نہیں ہے میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنگرس پھر سے کرنا پڑا ہمارے قریب لوگوں کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں بلکل آجادی کے لیے سنگرس پھر سے کرنا پڑا کہ ہمیں اس تانساہی سرکار جو آج سے پہلے سن سہتالیس سے پہلے بریٹیس کال اس دیس میں چلتا تھا وہی بریٹیس کال کی آتما اس سرکار میں آ چکی ہے اور وہی تانساہی کر رہی ہے لوگوں کے گھر توڑیے لوگوں کو اجاڑیے بریٹیس سرکار یہاں پر بریٹیس بن کے بیٹھی ہیں یہ موڈی سرکار کے گروپ میں جو بریٹیس سرکار بن کے بیٹھی ہیں اس سے ہمیں لڑنا ہے ہمیں آجادی جی ہے ان لوگوں سے ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کا گھر نہیں ہوں کچھ بھی لوگ کسی کا گھر سے بے گھر نہ ہو چاہے ہمارے خون کا کٹرہ کیوں نہ بہجائے چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ہم جیل جانے کو بھی تیار ہیں لیکن ہم اپنے قریب لوگوں کا گھر توڑنے کے لئے بلکل پیار دیں گے اسی کے ساتھ میں اپنی باری کو بھی رام دیتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ جو مدد ہمارے لئے ہوگی پروادیاری انکل جی کی طرف سے ایسرال انکل جی کی طرف سے اور تمام آپ سب لوگوں کی طرف سے آپ سب کو ویساس دلان جاتا ہوں سبت لو نہیں ہوا کونگریز دلان دیکس ہونے کے ناتے آپ سب کی مدد کے لئے ہمیں سا تبر ہے دیس مہراج کرنے کے لئے آ رہی تھی تو اس نے سب سے پہلے نعرہ دیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک اس دیس کے سبھی ناغریکوں کو چھت ملے گی گھر ملے گا لیکن دو ہزار چوبیس آتے آتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے ناغریکوں کے جو چھت ہے ان کو بھی اجادنے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پسلے بھی لوگ سبا کے چناؤں بیتے ہیں ان چناؤں میں جو یہاں کے سانچت انیل بلونی جو یہاں سے جیتے ہیں انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہمارے کسی بھی بند گاؤں کے بھائی بہن کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ دن رات کھڑے ہیں وہ بے ہجد ان بند گاؤں میں رہ سکتے ہیں ہم ان کے نگاؤں کو پکا کریں گے راجسو گاؤں خوشت کریں گے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیتنے کے بعد الٹا ہی ہو رہا ہے لوگ سڑکوں پر آگئے جو پہلے سڑکوں پر بوٹ مانگ رہے تھے وہ آج سنسط کے اندر بڑی بڑی کوٹیوں کے اندر بیٹھ گئے تو ساتھیوں ایک ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اس دیس کے اندر لوگ چناؤں جیتتے ہیں جیت کر جب سنسط کے اندر بیدھام سبا کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد انہی گریبوں کو بھول جاتے ہیں جن سے وہ بوٹ لے کر ان سنسط کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ سوال آج ہمارا کھڑا ہے اور یہ سوال ہمارا اپنے آپ سے بھی کھڑا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم کب تک جتاتے رہیں گے کب تک ہم ان کے چالوں کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک ہم ان کے چالوں کو نہیں سمجھیں گے یہ ہمیں یوں ہی چھلتے رہیں گے کبھی وہ ہندوں کے نام پر کبھی مسلمانوں کے نام پر کبھی دلیتوں کے نام پر کبھی پچھڑوں کے نام پر یہ ہمیں کب تک ٹھکتے رہیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور ان کے خلاف ہمیں ایک محیم لڑنی ہوگی ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا نہیں تو آئے آج ہمارے گھروں کو ہمارے آسیانوں کو جو توڑنے کے لئے تیار بیٹے ہیں یہ کل ہمیں یہاں سے اجاد دیں گے اور ہمیں یہ کہہ دیں گے ارے یہ تو بنگلہ دیسی ہے یہ تو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ تو ادھر سے آئے لوگ ہیں تو ان کا یہ کوئی بھی بہنہ بنا سکتے ہیں تو ان کی جتنی بھی چال ہے یہ ہر چال چلنے کو راجی ہے لیکن ہماری ہم لوگوں کو ایک جوٹ رہنا ہے میں آج جتنے پچھڑی والے ہی نہیں بلکہ جتنے بھی بنگرام والے ہیں اس رامنگر کے اندر سب کو ایک جوٹ ہونے کے لئے آوان کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایک جوٹ نہیں ہوئے تو یہ جو پچھڑی ایک صرف پریوجہ ہے آنے والے سمیہ میں پورے بنگراموں کے اندر یہ ان کی لادیاں چلنے والی ہیں اور ان کی گولیاں چلنے والی ہیں یہ گھروں کو جارنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تو اس منچ کے اس منچ کے مادیم سے میں سبی بنگرام واشیوں کو سچیت کر دینا چاہتا ہوں ابھی تو یہ انگرائی ہے آگے اور رڑائی ہے اس رڑائی کو ہمیں کامیاب کرنے کے لئے ہمیں ایک جب ہونا پڑے گا ہم 24 کے 24 جتنے بھی بنگرام یہاں پر ہے ان کو جو ان کی سنگر سمیتی ہے اس سنگر سمیتی کو یہاں پر ایکٹیو ہونا پڑے گا اس سنگر سمیتی کے مادیم سے اس راجی کے مکھیا کو اپنی بات کو پہنچانا پڑے گا کہ اس راجی کے اندر رہنے والے ہم آج کے لوگ نہیں ہیں پیڑی ادھار پیڑی ادھار ہم یہاں پر رہے اور ہم اپنی مرجی سے نہیں ہمیں بہت جگہ سرکار انہیں بسایا ہے پہاڑوں میں کہیں پر آتھا آئی تو سرکار نے ان کو بسا دیا کہ بھئی آپ یہاں رہیے لیکن دربا گیا رہا کہ اس سرکار نے کہیں بھر بھی کسی کو پکا نہیں کرا تو آج ہم سرکار سے اس منج کے مادیم سے اس بات کو بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے گاؤں کو راج سکرام گھوست کیا جائے ہم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں جیسی بھی استطیق میں رہ رہے ہیں سب کو پکے مکام دے دیا جائیں ان کی جمینوں کو ان کے نام کر دیا جائے ہم سرکار سے بار بار اس بات کا آوان کر رہے ہیں تو ساتھیوں ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی لڑائی کو مضبوط بنانے کے لیے آپ اپنی لڑائی کو اقتابت کرنے کے لیے آپ اپنے سنگرس کو آگے جاری رکھنے کے لیے سب سے پہلے جروری ہے کہ آپ ایک جوٹ رہیں اور اپنی اس محیم کو گاؤں در گاؤں بڑھائیں اور ہر اس بچے کو اس اندولن میں اس اندولن میں لے کے آئیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں اور جو ان کے سمرتھن میں بھی لوگ آ سکتے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے سمرتھن میں ہم کو ادھک سدھک سنگیہ میں آنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی وجہ سے آج پورا رامنگر بسا ہے آج جس کو سرکار اجارنے کے پکشدار ہے تو ساتھیوں میں اپنی بات کو یہ سماد کرتے ہوئے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ہم لوگیں جھٹ رہیں اور اس کے آواز کو بلند کریں میں ایک میرے لاؤں ہوں گا ہنگا چندہ بار ہنگا چندہ بار آلینٹو 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 بھارے سرکار کو جائے گا تو میں یہ کیاپن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے سامنے سیو میں ماننی پہداد منتری بھارے سرکار نئی دیلی یہ دیشائی جو ہمارا ہے دوارہ اپ جل آدھیکاری رامنگر دیشائی بانگرام پچھڑ کے ہزاروں لوگوں کے آواز توڑے جانے پر روک و اتراخنڈ میں تکرمان بھروتی عبیان بند گئے جانے کے سمبل مہدائے بانادھیکاری ترائی پسٹنی بانپرہاگ رامنگر دوارہ دیگت آج اگست سے بانگرام پچھڑ کے ہزاروں پریواروں کو اچانک نوٹس دے کر وہ مرادی کر آواز توڑنے کی چیتاؤنی دی گئی ہے بنا ڈھیکاری ترائی پسٹنی بانپرہاگ دوارہ ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیے جانے کی کاروائی دیش کانونیوں سمیدانی مانیتاو کا کھلا ملنگن ہے لوگ سوا چلاو پورو پوڑی رامنگر لوگ سوا سانچت مانی انیل بدونی جی نے بھی جنتا سے وعدہ کیا تھا کچھ سبی کو بجلی پانی سڑک پرپت کرائے جائے گا تثہ بانگرام کو نئی ہٹایا جائے گا یہ میری گارنکی ہے تثہ موڈی جی کی بھی گارنکی ہے مانی سروچ نیالے و اترکھنڈ کا اترکھنڈ نیالے نے بھی بیبین ماملوں میں نیڑے دیا ہے کہ اترکرمہ کے نام پر کشیوی کو بھی بے گھر کیے جانے سے پورو اس کا پنرواس جاروڑی ہے پرانتو بانگرام پچھڑی میں ہزاروں لوگوں کو بے گھر پنرواس کی ہزارے کی قوایت شروع کر دی گئی ہے ایک ترہ بھارسہ کار سپتہ دیوش پندر اگست پر ہر گھر ترنگا بھیان چلا رہی ہے وہیں دوسری طرف جنتہ کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے ایسے میں سوال اُٹھتا ہے کہ جب گھر ہی نہیں بچیں گے تو لوگ ترنگا کہا لگائیں گے بانگرام کی لوگوں کے آسیانیوں جانے جانے کی کاروائی سے مہناؤں بچوں سمیت ہزاروں لوگوں کے سمکس گمبیر مانوی سنکٹ پیدا ہو رہا ہے جس کا سمادھان بہت ضروری ہے آتا ہم آپ سے مانک کرتے ہیں کہ نمبر ایک بانگرام پچھڑی میں بانویوان جوارہ جنتہ کے آواز توڑنے کی کاروائی پر تطکال روک لگائی جائے نمبر دو اُترہ کھڑ میں جو دیکھتی جہاں بھی نواز کر رہا ہے اسے وہی پر یہ بکر مالکانہ حق دیا جائے جتا سبی بانگراموں کو راجسکاؤ کا درجہ دیا جائے کسی بھی دیکھتی کو بغیر پنرواز کے ہٹایا نہ جائے یہ ہمارا گیاپن ہے ماننی پدھان مطری لیکن اور اگر گیاپن ہمارا ماننی مچھ منتری اُترہ کھڑ سرکار کو دینا ہے اس کو بھی آپ کے سمکش پڑ دیتا ہوں سیوہ میں ماننی مچھ منتری مہدائی اُترہ کھڑ سرکار دہ رہا دا ہوں دوارہ سریمان اپجل آدھیکاری رام لگر بسائی گرام پچھڑی کالیوشتی نیوازتی اپر کوشی بلوگ کے نیوازتی کو اُجارنے سے پہلے بستاپن پنرواز بسائے جانے کے سندر مہدائی 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 اپسے ارموک کرنا کی پر بھاگی بنا دکاری ترائی پسچمی رام لگر بل بھاگ دوارہ اپر کوشی بلوگ پچھڑی نیوازتی کالیوشتی نیوازتی نوٹیس بھرو کو اجارنے کیلئے دیا گیا ہے جسے گرام بہت چھلتا ہو رہی ہے اور دہشت کا مہدو پر بھرو بھرو مرد بھرو 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 مہدائی مہدائی سنگیار میں چاہتے ہیں کہ یہاں عدی کانس پراندی گر انسیج جاتی سامانی جاتی کے گریب مجدور کمدور بھرو کے لوگ نیواز کرتے چلے مہدائی جسے بینے بر پراندی کی گرام پچھڑی نیوستی کانسی نیوازی کو مجدور بسایا جائے عطوا بستاپن کر دیا جائے آج دنان چوندہ آٹ 24 24 کو سانکتی دھرنے کے مادیم سے ہم آپ کو گیاپن پریشت کر رہے ہیں مجد کاروائی ہونے کی ستتی میں مجدور ہو کر تتکال ایک شرطہ کے انتر دھرنے پردوشن کرنے کو ہونا پڑے گا جس کی سمپور جمہداری ساسن پرساسن کے ہوگی ہم سمسط گرام پچھڑی نای بستی کالوشد اپرکوشی بلوک رامنگر جنپن نیتال اور یہ ساری پرتیل کیا مانی پتان منتری بہت بھارت سرکار مانی نیتا پرتیبکش بھارت سرکار مانی نیتا پرتیبکش مانی گرامنگر سرکت پرتیبکش تو اسی لیے کل ہم نہ ہی پندرہ گست بنائیں گے نہ ہی کچ کیونکہ ہمارے گھر میں چھولا تک بھی نہیں چلے گا ہمارے گھر میں خوشی بھی نہیں بنے کیوں جب ہمارا گھر ہم روڈوں پہ بھیگ مانگنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے تو بہت ہمارے کس پان کا تو اس لیے سوٹ بھائی بھائی ہمارے رہا کے لئے ہدایے بھائی رہا دیں دیں جو بھائی تو یاد جو دو سال 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 مجبور بھائی بھائی موسیقا ہمارے وہاں سرکاری بھی ہوئی ہے یہاں تک کہ ہمارے جو ہمارے نئے سانسٹ بھلے ہیں انہوں نے مبادھرما آ کر کے منچ سے بھرے منچ سے کہا تھا کہ میں رام کی سوڈن دکھا کے کہتا ہوں منگرام کے لئے جو جو جانا نہیں جائے گا بلکہ ان کو شوری مول ہش بھی جائے ہزلے پانی شڑک تمام چیزیں ان کو غلب کرائی جائے گی لیکن لئے ہمارا دلخا کی ہے جس سانسٹ کو ہم نے چونا بلکہ آپ جتنے بھی ہمارے منگراموں کے پولنگ بھوت ہیں لیکن آج سرکار ہم کو حنا لے جا رہی ہے ہم نے آج مانی پدار منتر جی کو اور ردیش کے بکھی منتر جی کو مانی سریمان کوپجلا آدھیکاری رام لیگر کے وادے سے گیاپن سوپا ہے یہ بھی اس گیاپن میں تو ہماری مارگ ہے کہ ہمیں یہ طرح ہمیں جانا ہی چاہتی ہے سرکار پہلے تو اس پہ روگ لگے ان کو روکا جائے ہمارے گھر نہ ہو جائے یہ بھی یہاں سے سرکار رہتاتی ہے تو ہمارا اوڑھرواس اور ہم کو بستاپن کریں اس کے بھی اس پہ کارگاہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کار ہم نے سکتا کے بار تو یہ شاکھنی دھو دانگگر میں سرکار کریں گے اور اپنی جبکہ ہمارے مارگ مینہ ہو جائے گو ہمیں سکتنگے نہیں سارے مائی پریوار کے اپنے ویشو کے ساتھ اپنے ویشو کے ساتھ ہمیں یہیں باتیں گے ہمیں داروں گے چکہ جام کریں گے اور ہمیں داروں گے کتنا آنکشی ہو سکتے گے گا کو لانائیں ہم لے گے ہم surveys